موسیقی اسلام علیکم فرینڈز این ویلکم ٹوارڈ چینل ہیلتھ کنسلٹیشن جیتو ناظرین آج ہم آپ کو ڈائیبیٹیز یعنی شگر اور اس کے ٹائپس کے بارے میں بتائیں گے ساتھ میں اس کے سپٹمز کاؤزز اور ٹریٹمنٹ کے بارے میں بھی آپ کو بتانی کی کوشش کریں گے تو چلیے اس کے لئے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں انسان کا لب لبا خراب ہونے کی وجہ سے اس کے بلڈ گلوکوز لیول میں خرابی آ جاتی ہے یعنی بلڈ گلوکوز لیول انکنٹرول ہو جاتا ہے اس انکنٹرول بلڈ گلوکوز کی وجہ سے جو بیماریاں انسان کے بدن پر اثر ڈالتی ہے ان بیماریوں کو ڈائیبیٹیز یعنی شگر کا نام دیا جاتا ہے جس کے دو قسمیں ہوتی ہیں ٹائپ 1 انسلین ڈیپنڈنٹ ڈائیبیٹیز میلائٹس ڈائیبیٹیز میلائٹس ٹائپ 1 کو انسلین ڈیپنڈنٹ یا جویلائن ڈائیبیٹیز بھی کہا جاتا ہے اور اس ٹائپ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جوانی کی عمر سے ہی سٹارڈ ہو جاتی ہے اور اس میں آپ کی بلڈی بلکل بھی انسلین پیدا نہیں کر پاتی ہے ٹائپ 2 نون انسلین ڈیپنڈنٹ ڈائیبیٹیز میلائٹس ڈائیبیٹیز میلائٹس ٹائپ 2 کو انسلین انڈیپنڈنٹ بھی کہا جاتا ہے اور یہ عموماً 40 سال کے بعد سٹارڈ ہوتی ہے اس میں آپ کا لبلبہ بہت کم تعداد میں انسلین پروڈیوس کر پاتا ہے ڈائیبیٹیز کی سپٹمز میں بھوک اور پیاس کا بڑھ جانا بار بار پشاپ کرنا تقاوٹ اور نظر کا خراب ہو جانا شامل ہے اس کی ٹریٹمنٹ میں انسلین انٹیک اور ڈائیٹ کا صحیح ہونا ضروری ہے ڈائیبیٹیز ہونی کی وجہ کوئی بھی وائرل انفکشن یا آٹو ایمیون ڈس آرڈر ہو سکتی ہے مزید ایسی ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں